مظاہرِ خراب کرنا اگر غلط ہوتا تو اثر بڑے بڑے علماء ہی کیوں شرکت پر با رہے ہیں عالم کے بارے میں قرآن نے کہا اِنَّمَا اِخْشَنْلَاهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء عالم وہ ہے جو اللہ سبارت تعالیٰ سے درنے والا ہے جو عالم دکار ہوتا ہے اور داخراتوں کے مظاہرِ ایک وہ مظاہرِ خراب ہوتا ہے جو حدودِ شریعت کے اندر کلامِ پاک کی عظمت کلامِ پاک کی رغبت ہر کلامِ پاک کے نزدیکی پیدا کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ہم کی ناکوں کی محفلیں اور پرانِ شریعت کی تلاوت کی محفلیں حدودِ شریعت کے اندر تب تو بھی کہا الحمدللہ اچھا تام ہے لیکن یہ اگر مظاہرِ اقتراب اس لئے ہو کہ قبائی کا ذریعہ ہو یا اس لئے ہو کہ ساکھ راکوں کو گزارنے کا گزر بسر کا ایک ٹائم پاس کے لئے کیا جا رہا ہو تو وہ عالم ہے ہی نہیں جس کا عالم سمجھ رہے ہیں تعالی اللہ سے جڑنے والا ہوتا ہے اور میں نے کل ایک بات بڑی جو ہے سیمتی آپ کو بتائی تھی حضرتِ ثانوی کو ہم اس لئے نہیں مانتے کہ وہ جیواندی ہیں رشید احمد جنبی ہی کو قاسم نہ نہیں دیکھو حسین احمد مدنی کو اگر وہ بھی خلاف سنت عمل کرتے اگر وہ بھی قرآن حدیث کو حق پر کٹ کر چلتے تو ان کا نام ہم احمد رضاقہ اور بریلیوں کی سہزت کے اندر جوڑتے ہم جیواند کا کلمہ نہیں پڑے ہیں ہم محمد صاحب اللہ کا کلمہ پڑے ہیں جو اس کلیمے پر اترتا ہے اس کے پیروں کی قاق قصرمہ بنا کر آنکھوں میں لگائیں گے اور جو نہیں اترتا اس کی پگری کو ہم پیروں چلے رہنے گے یہ ہمارا ایمان ہے تو اس لئے جو جاتے ہیں علماء وہ عین سے علماء نہیں علیب سے علماء ہیں قرآن کندر ہے عذابن علیم جرد نا عذاب یہ جرد نا عذاب والے علماء ہمارے ایمان ہمارے حقیدے کو باقہ جانگا چاہتے ہیں اتریس جون ہندوستان کندر جب سے موجودہ حکومت آئی ہے یوگا دے منایا جاتا ہے ہمارے کچھ نام مہار علماء کیوں علماء سیطانی سیطان کے ایجنٹ سیکولینظم کے نام پر جمہوریس کے نام پر عامی افجیسی کے نام پر جرونوں کے اندر اتریس جون کو بڑے بڑے جاڑی والے امامہ والے ایک سیطھ کرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دانت اٹھاتے ہوئے سوریا نمازکار کرتے ہوئے امت کو فیحکم بنانے کی کوشش کریں گے کہ تم یہ کرتے ہوئے سورے فاتحہ پڑھ لینا تم یہ کرتے ہوئے دروس پڑھ لینا ہندوستان کی حالات قراب ہے سندو سے کندہ ملا کر چلنا تم یہ سیطھ کر لوگے یوگا کر لوگے تمہاری سہت بنے گی تمہارا جسم بنے گا نبی نے طاقت بنانے کو کہا نبی نے جسم بنانے کو کہا نبی تمزور انسان بننے کو نہیں کہا کس قسم کی باتیں توشل ویڈیا میں ٹی وی چینلوں میں دیکھنے کو ملے گی یوگا ایک ایکسسائیز کا نام نہیں ہے یوگا آریہ تماج اور فرحمن کے لوگوں کا ایک عبادت کا نام ہے جسے ہماری نماز کا اس طریقہ یہ تکبیر تحریمہ یہ ربو یہ سجدہ یوگا ان کے ارکان کا نام سوریا نمستار ان کے ارکان کا نام ہے اللہ کے حضیر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز جمعہ کی پڑھتے ہیں کیا کوئی گیا گزرا مسلمان ادنا مسلمان شرابی مسلمان زانی مسلمان نماز میں کھڑے ہو کر گنیش کا تصور کرکتا ہے علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو کر غیر اللہ کی سجا کا تصور ہرگز نہیں کر سکتا نماز کے اندر سوریا نمستار مجھے بتاؤ سورج نکلنے کے وقت نماز پڑھتے ہیں کیوں سورج گروہ کے وقت نماز پڑھتے ہیں کیوں اس لیے کہ قوم کا ایک سبقہ جو سوریا نمستار کرتا ہے سورج کی پوجہ کرتا ہے آج پر اسے سلو اور گروہ کے وقت کرتا ہے کہیں مسلمان نماز پڑھتے ہیں ان کی عبادت اور ان کی پوجہ سیم نہ ہو جائے اس کو بنا کیا گیا تو سوریا کے سامنے ہاتھ جونڈا سر جمعانہ کی پوجہ کرنا مندے معکرم کرنا جو سوریا نمستار کرے گا جو یوگا کرے گا اگر کسی نے کر لیا ہے اس کو چاہیے وہ اُسل کرے وہ کسی آمین کے پاس جا کر تشبید ایمان کرے اور وہ مرتد ہو گیا اور مرتد ہونے کی وجہ سے اس کی بیوی کا نکاح ٹھوپ گیا تشبید ایمان کے ساتھ وہ تشبید نکاح کرے اور تشبید نکاح کرنے کے بعد وہ توبہ کلا کرے اگر اس نے تشبید ایمان نہیں کیا اگر اس نے تشبید نکاح نہیں کیا اے مولی جی قرآن زمانے کے بات کہتے ہیں ان کو یوگا ہوگا کیا معلوم ہے ان کو کیا معلوم ہے زمانہ کون سے ربطار سن رہا ہے کر لیا ایمان سے حق ہو گئیتا ایمان نکلا لکا ٹوٹا نکاح ٹوٹا کتے سور کے پھلے پیدا ہوں گے حلال کے پس کے پیدا نہیں ہوں گے حرام کے پس کے پیدا ہوں گے یوریا یہ یوگا ایک ہی جون کو کیوں کیا جاتا ہے اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑا دن اپنے علاقے کا ایک ہی جون سورت زیادہ وقت تک زمین کے قریب رہتا ہے اور زیادہ وقت تک وہ سمسکا سمسکا رہتا ہے اور ایک ہی جون آری ایسیس کا جو کانی تھا اس کا یوم وفاق کا دن ہے بلا وجہ دن کو نہیں جو ہے ان کی کتابوں کے در رسا ہے جو شیوہ تھا اس نے سر سے تہلے اپنے بھگدوں کو یہی یوگا دھتایا تھا مسلمانوں اسے پریش کرو آری ایسی سکولے کہ جنگ جنگ بچوں کو یوگا کر آیا جاتا ہے اور لازمی طور پر بھلے سے بچہ انپڑ رہ جائے بھلے سے بچہ آپ کا کم دگری والا ہو جائے لیکن کم سے کم ایمان تو حسوس ہے قبر میں دگری کام نہیں آنے کی قبر کے اندر ایمان کام آنے کا رمضان کی کسکان پہ اپنے ایمان کی قبر لو